اچھا سر یہ بتائیے کہ اپوزیشن اس وقت متحد ہے اور موجودہ حکومت جس کو تیرہ مہینے ہوئے ہیں ان سے استفاہ مانگ رہی ہے اور اس سلسلے میں آزادی مارچ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے مولانا صاحب کا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دی یہ تو مطالبات ہوتے رہے تھے لیکن ابھی جو دو دن پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو آزادی کا کاروان نکالا ہے کراچی سے اس کے معنی جو ہیں جو مجھے سمجھ آتے ہیں وہ بڑے دور رسمتائج ہوں گے ابھی دو دن پہلے سکھر میں تھے نا وہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ اس لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت پاکستان اور آئین اور اسلام اور اسلام کو تحفظ معایہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان کا مقصد اس میں سے ایک ہے جہاں تک جمہوریت کا سوال ہے آپ نے دیکھا کہ تحریک پاکستان کے وقتوں میں قادر آزم نے ایک جمہوری ایک سیاسی تحریک چلائی جس کے نتیجے میں پاکستان بنا لیکن ان کے بزرگ جماعت علماء ہند یہ سب اس تحریک کے ساتھ شامل نہیں تھے میں اس تحریک کا حصہ تھا میرا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور جنرل کو یہ امتیاز حاصل نہیں کہ نائنٹین فارٹی فائیو سے فارٹی سیون تک مسلمی شوزن فیڈرشن کا مئی پریزیڈن تھا اپنے ڈیویجن کا بڑے بڑے ہم نے جلسے کیا سردار عبدالعب نشتر سردار نواب اسماعیل خلیق و زبان بی اما تو میں نے ان لوگوں سے کوئی ہمیں مدد نہیں ملی تھی اس لئے کہ اسلام خطرے میں نہیں تھا خطرہ کیا تھا جو قادر آزم نے دیکھا تھا اس ہندو ذہنیت سے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں موڈی کی شکل میں کہ یہ ہمیں بہت ستائیں گے تو انہوں نے پاکستان کا ایک تصور پیش کیا تو سیاسی اور جمہوری اعتبار سے اس وقت یہ جماعت الگ تھی پاکستان بنا ہے تو اس کے بعد سے اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے دوچاس سیٹیں لیتے رہیں لیکن کبھی جمہوری نظام کا حصہ بننے کی کوشش نہیں گئی بلکہ اپنا جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں یہ دوسری جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا تھا بالکل نہ تو حکومت کی پالیسی بنانے نہ چلانے میں کوئی ان کا وہ حصہ نہیں تھا تو یہ کہنا کہ یہ جمہوریت کے لیے آئے ہیں غلط ہے دوسرا یہ تھا کہ کیا تھا ان کا دوسرا سر آئین کی بالدستی کے لیے اور تیسرا اسلام کے لیے نہیں دوسرا جمہوریت تھا اسلام کے بارے میں اسلام کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو موقف ہے وہ ایک کسی سوچ کے تحت ہے اور وہ حالات ہیں جو ملک میں پیدا ہوئے ہیں یعنی اگر آپ گوھر کریں تو پاکستان کا جو نظری حیات ہے اس کے قائد عظم نے پاکستان بننے سے پہلے ڈیفائن کر دیا تھا کہ یہاں پہ جمہوری نظام ہوگا جس کی بنیاد ہے قرآن اور سنہ کے اصولوں پر قائم ہوئے ہیں جو کہ آئین کا حصہ ہے آئین کا حصہ ہے قرارداد ہے پاکستان کو آئین کا حصہ بنا دیئے لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے جمہوریت کے راگ اللہ پہ ہیں لیکن قرآن اور سنہ کو بالکل علاق کر دیا ہے اور یہ چیز آجتہ آجتہ بڑھتے بڑھتے ایک خطرناک موٹ پہ آڑ گئی جبکہ دو ہزار آٹھ میں یہ اوبامہ کا دور تھا جان کیری آیا ہے پاکستان اور پاکستان میں آکے اس نے اعلان کیا کہ ہم نے پاکستان کے لیے انہوں نے پاکستان کے لیے دیڑ ارب ڈالر رکھا ہے پاکستان کی پرسپشن منیجمنٹ کے لیے پاکستان قوم کے ذہن کو بدلنے کے لیے نیازہ ملازہ فرمائیے کہ پاکستان قوم کو وہ شاید شدگرد سمجھتے ہیں انتہا پسند سمجھتے ہیں جبکہ اس سے زیادہ جو ہے موڈیسٹ اس سے زیادہ پرسکون قوم آپ کو بہت کم ملے گی پاکستانی قوم اس کے ذہن کو بدلنے کے لیے اور یہ بھی کہا یہ پیسہ جو ہے ڈیلڈ بلین کے مطلب ہے کوئی ڈھائی ہزار ارب روپے یہ خود بانٹیں گے خود دیں گے تنظیموں کو اداروں کو لوگوں کو پوپینین میکرز کو اور انجیوز کو اس لئے کہ ان کو حکومت پید بار نہیں تھا حکومت کسی تھی سیاسی حکومت تھی جمہوری حکومت تھی منتقب حکومت تھی اس حکومت نے اس منصوبے کو قبول کیا یعنی سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم کرو اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان دس سالوں میں ہماری قوم میں ایسے اناثر پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دین سے دور ہو گئے ہیں ان کی سوچ جو ہے لبرل ہو گئی سکلر ہو گئی اور یہ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور یہی وہ آج نظریاتی ٹکراہ ہوئے کہ جو مولانا فرد الرحمن اور اس حکومت کے درمیان ہے یہاں کے لوگوں کے درمیان ہے یہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اس خرابی کو درست کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تمہارا آئین تو یہ کہتا ہے تمہارا نظریہ آئیت تو یہ ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے نہیں ہو سکتا ہے اگر ہے تو پھر بدلو عیسائن کو بدلو اپنا نظریہ بدلو اپنا مقصد حیات کو بدلو اور یہ صورتحال اس رہج کو پہنچ گئی ہے کہ اب ایک ملک کے اندر بڑی واضح تفریق نظر آتی اور وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اس دو دن کے اندر کہ جس طرح سے فضل الرحمن صاحب پہلے چلے تھے ان کے اپنے لوگ تھے اپنے جماعت کے لوگ تھے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ غول در غول لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور خاص طور سے وہ طبقہ ہمارے نوجوانوں کا تقتہ جو ابھی گمراہ نہیں ہوا ہے اللہ کا خوف ہے رسول کا خوف ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں وہ بڑی ایک وائلنٹ فورس ہے جو ان کے اندر آ رہی اور یہ وائلنس یہ وائلنٹ فورس جو یہاں جب پہنچے گی اور اگر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ان کے خلاف جو ہے وہ طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کوئی ایک قدم بھی غلط استعمال کیا گیا تو بڑا خطرنات ٹکرا ہوگا اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ میں بار بار یہ دور آتا رہا ہوں لکھتا رہا ہوں کہ نائنٹین ففٹیز میں انڈونیشیا میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ وہاں شخص سوشلزم اور کمیونزم کا پرچار تھا آپ کو یاد ہوگا کہ خود بھٹو صاحب بھی اسلامی سوشلزم کی بات کر دے وہاں یہ ٹکرا ہوا خانہ جنگی ہوئی کوئی پندرہ سولہ لاکھ لوگ مارے گئے یہاں تو انڈونیشیا تو جزیرہ تھا یہاں جزیرہ ہم نہیں ہیں ایک طرف اسلامی انقلابی ایران ہے دوسری طرف جہادی افغانستان ہے اور تیسی طرف یہ تیسی جماعتوں کا اجتماع ہے ایک ایسی جنگ ہوگی قطردانک ٹکرا ہوگا ہے جس کو روکنا مشکل ہو جائے گا تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف حکومت یا جمہوریت کے لیے نہیں ہیں بلکہ جو نظریہ پاکستان جس بنیاد پر اور جو آئین میں موجود ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا وقت آگیا ہے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں سلام ایک دور بتا دوں کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی حکمرانیں حلف اٹھاتے ہیں آئین پر حلف اٹھاتے ہیں اور آئین کا بنیادی چیز یہی ہے کہ جمہوری نظام جس کی بجیادیں قرآن و سننہ پر ہو اور اس کے بعد سب قرآن و سننہ کو بھول جاتے ہیں سیاست میں اُلد جاتے ہیں